اسلام علیکم ناظرین گلوبل میمن ٹی وی کے نیوز پولٹن کے ساتھ میں ہوں اسماع عارف سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز وزیر آزم کی زیرے صدارت اجلاس ارکان پنجاب اسمبلی کو فوری لہور پہنچنے کا حکم گورنر کے ذریعے وزیر آلہ پنجاب کو اعتماد کا ووٹ لینے کا کہا جائے گا نون لیگ کا فیصلہ پنجاب کی سیاست میں حل چل کپتان نے کاف لیگ کے ساتھ سیٹ ایڈجسمنٹ کی منظوری دے دی ایمپورٹڈ سرکار دیشتگردی سے نمٹنے میں ناکام رہی چیئرمن پی ٹی آئی عمران خان کا موجودہ حکومت کی کارکردگی پر برہمی کا اظہار عمران خان کا کہنا ہے کہ ان کی ساری طوانائیاں این آر او ٹو اور اس کے تحفظ پر مرکوز ہیں عمران خان کی جگہ شاہ محمود پارلیمانی لیڈر قرار زرداری شہباس ملاقات پنجاب ایسملی کی تحلیل روکنے کا ٹاسک چودری شجاعت کے سپرد آصف زرداری وزیراعظم سے ملاقات کے بعد چودری شجاعت کے پاس پہنچ گئے آئی ایم ایف اسحاق ڈار سے غیر مطمئن مزید مطالبات سامنے آ گئے حکومت کا آئندہ ماہ بھی ڈیزل پر مکمل ریلیف نہ دینے کا فیصلہ لیوی بھڑانے سے ٹیکس محصولات حدف حاصل نہ ہوا تو سیل ٹیکس آئیت کیا جائے گا این اے ڈی کے طالب علم کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ بند ہونا چاہیے گورنر کا پولس کو الٹی میٹم تمام ایسے چوز اپنا قبلہ درست کرنے گورنر سندھ کی وارننگ گورنر سندھ کا کہنا تھا کہ پولس دن رات کام کر کے جرائم کے واقعات بند کروائے ہمیں دفن کرنے کی خواہش مندوں کی راونیت پر وقت نے خواب ڈال دیا ایم کیو ایم خواتین کنوینشن ایم کیو ایم پاکستان کا میئرشپ کے لیے خاتون امید وار لانے کا اشارہ خالد مقبول صدیقی کا کہنا تھا کہ ایم کیو ایم کو توڑنے والا اپنا حوصلہ کھو بیٹھے ہیں لس بیلہ میں گیس لینڈر دھماکے میں ایک شک جا بہاق سترہ افراد زخمی آگ نے آس پاس کے کئی دکانوں اور درجنوں موٹر سائیکلوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ڈے ایچ کیو اسپطال او تھل اور سیول اسپطال بیلہ میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی کوئٹا میں موسم کی شدت بڑھ گئی زیارت منفی دو ڈگری کے ساتھ سر ترین ریکارڈ محکمہ موسمیات کے مطابق صوبے کے بیشتر ازلہ خصوصا شمالے علاقوں میں سرد موسم کی شدت جاری رہے گی گہری دھن کے باعث مختلف موٹر ویز بند ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب خبر تفصیل کے ساتھ پاکستان بھر میں نمائندگان کا وسی نیٹورک ہر خبر جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ٹی این این ٹی وی پونے دو کروڑ کی عبادی پر مشتلے کراچی میٹرپولیٹن سٹی میں صحت کے حوالے سے ہسپطال تو بہت لیکن فیزیو تھیرپی سینٹر نیاب ہے الحمدللہ ہم نے اس کمی کو پورا کرتے ہوئے گلستان جہور میں سبیداز فیزیو تھیرپی سینٹر کا آغاز کر دیا ہے موسیقی پنجاب ایساملی کی تحلیل روکنے کے لیے نون لکھ مطارق ہو گئی جبکہ وزیر آزم شہباز شریف کی زیر صدارت اہم بھیٹک ہوئی جس میں پنجاب کی سیاسی صورتحال پر مشاورت کی گئی ہے دیگر احوال جانتے ہیں اس ریپورٹ میں پنجاب ایساملی کی تحلیل روکنے کے لیے نون لکھ مطارق ہو گئی جبکہ وزیر آزم شہباز شریف کی زیر صدارت اہم بھیٹک ہوئی جس میں پنجاب کی سیاسی صورتحال پر مشاورت کی گئی ہے وزیر آزم شہباز شریف کی زیر صدارت موڈل ٹاؤن میں پارٹی کا اہم اجلاس ہوا جس میں لیگی ارکان صوبائی ایساملی کو پوری طور پر لاہور پہنچنے کا حکم دیا گیا شہباز شریف کی زیر صدارت اہم بھیٹک میں آئندہ کی حکمت عملی پر غور کیا گیا جبکہ اجلاس میں یہ بھی فیصلہ ہوا کہ وزیر آلہ کو گورنر کے ذریعے اعتماد کا ووٹ کا کہا جائے گا جبکہ پارٹی قیادت نے ممران پنجاب ایساملی آئندہ ہفتے لاہور ہی رہنے کا حکم دے دیا ذرائع کے مطابق تحریک ادم اعتماد یا اعتماد کے ووٹ لینے کی دونوں آپشنز کے پیش نظر لیگی ارکین پنجاب ایساملی کو تحکم سانی لاہور ہی میں رہنے کی ہدایت کی گئی میڈیا ریپورٹ کے مطابق نون لیگ کی آلہ قیادت نے ارکین پنجاب ایساملی کو پوری طور پر لاہور پہنچنے کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ ارکان پنجاب ایساملی آئندہ ہفتے لاہور ہی میں قیام کریں اس سلسلے میں انہیں ہر وقت پارٹی قیادت سے رابطوں میں رہنے کی ہدایت بھی کی گئی ہے اجلاس میں پنجاب کی سیاسی صورتحال پر مشاورت کے علاوہ چوریمن پی ٹی آئی امران خان کی جانب سے صوبہ ایساملی 23 دسمبر کو تحلیل کرنے کے حوالے سے نون لیگ کی حکمت عملی پر غور کیا گیا پارٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ لیگی قیادت نے اپوزیشن اتحاد میں شامل جماعتوں اور آزاد عراقین سے بھی لاہور پہنچنے کی درخواست کی ہے امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ گورنر پنجاب کی جانب سے وزیر آلہ کو اعتماد کا ووچ لینے کا کہا جا سکتا ہے اس کے علاوہ وزیر آلہ پنجاب کے خلاف تحریک ادم اعتماد بھی جمع کروائی جا سکتی ہے ذرائع کے مطابق وفاقی وزیر خواجہ سعد رفیق سردار آیاز صادق خواجہ سلمان رفیق ملک احمد خان اتا اللہ تارر سمیت دیگر رہنما اہم پارٹی اجلاس میں شریک تھے کپتان نے قافلی کے ساتھ سیٹ ایڈجسمنٹ کی منظوری دے دی ذرائع کے مطابق چیرمن پاکستان تحریک انصاف اور سابق وزیر آزم عمران خان نے قافلی کے ساتھ سیٹ ایڈجسمنٹ کے لیے تین رکنی کمیٹی تشکیل دے دی قافلی کے ساتھ قامیوں صوبائی اسیملی میں پندرہ سے بیس سیٹوں پر ایڈجسمنٹ متوقع ہے جبکہ سیٹ ایڈجسمنٹ میں ان حلقوں کو ترجیح دی جائے گی جہاں سے قافلی جیتی تھی سابق وزیر آزم عمران خان کا کہنا ہے کہ امپورٹڈ سرکار پاکستان میں دہشتگردی سے نمٹنے میں ناکام رہی ملک میں دہشتگردی میں پچاس فیزت اضافہ ہوا ہے مزید احوال جانتے ہیں اس ریپورٹ میں سابق وزیر آزم عمران خان کا کہنا ہے کہ امپورٹڈ سرکار پاکستان میں دہشتگردی سے نمٹنے میں ناکام رہی ہے ملک میں دہشتگردی میں پچاس فیصد اضافہ ہوا اور پاک اغوان سرحد سے بھی حملے ہو رہے ہیں حکومت ان سے نمٹنے میں ناکام ہے سماجی رابطی کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری کیے گئے بیان میں عمران خان کا کہنا ہے کہ معیشت کو زمین پر لانے کے علاوہ امپورٹڈ حکومت دہشتگردی سے نمٹنے میں ناکام رہی یہ اغوان سرحد پر دوستانہ اغوان فوج کے حملوں کے تدارک میں بھی ناکام ہوئے ہمارے جوان پولیس اہلکار اور لوگ اپنی جانوں کے نظرانے پیش کر رہے ہیں عمران خان کا کہنا تھا کہ چمن سے سوات لکی مروت سے بنو تک دہشتگردی کے واقعات میں پچاس فیصد اضافہ ہوا حکومت بین الاقوامی پاک اغوان سرحد سے ہونے والے حملوں سے نمٹنے میں بھی ناکام رہی انہوں نے کہا کہ دہشتگردی کے خطران مغربی سرحد سے حملوں میں اضافہ مجرموں کی اس سرکار کے بیانیے میں جگہ نہیں بنا پا رہا ان کی ساری توانائیاں این آر او ٹو اور اس کے تحافظ پر مرفوز ہیں عمران خان کا کہنا ہے کہ انتخابات سیاسی استحکام کے ذریعے معیشت مستحکم کرنے کا واحد کلیاں ہیں معیشت کی زبوحالی کے باوجود یا انتخابات کے انعقاد سے گھپرا رہے ہیں دوسری جانب انصداد دہشتگردی کی عدالت نے چیرمن پی ٹی آئی عمران خان کی زمانت میں توسی کر دی بابر ایوان کی جانب سے طبی بنیادوں پر عمران خان کی حاضری سے استثناء کی درخواست طائر کی گئی تھی جس پر انصداد دہشتگردی کی عدالت نے سابق وزیر آزم عمران خان کی حاضری سے استثناء کی درخواست منظور کرتے ہوئے عمران خان کا رکن قومی اسمبلی کی حیثیت سے کردار ختم کر دیا گیا ہے اس طرح انہیں تحریک انصاف کے ارکان قومی اسمبلی کے اجتماعی استیفے قبول کرنے کا بھی اختیار نہیں ہوگا تفصیل جانتے ہیں اس رپورٹ میں قومی اسمبلی سپیکر سیکریٹریٹیٹ نے سابق وزیر آزم عمران خان کی جگہ سابق وزیر خارجہ شام احمد قریشی کو پارلیمانی گروپ لیڈر قرار دے دیا ہے میڈیا رپورٹ کے مطابق عمران خان کا رکن قومی اسمبلی کی حیثیت سے کردار ختم کر دیا گیا ہے اس طرح انہیں تحریک انصاف کے ارکان قومی اسمبلی کے اجتماعی استیفے قبول کرنے کا بھی اختیار نہیں ہوگا تحریک انصاف اب بھی اپنے ارکان کے استیفوں کے لیے حکمت عملی مرتب کرنے کے مرحلے میں ہیں سیکریٹریٹریٹ کے مطابق استیفے قبول یا مسترد کرنے کا اختیار اسپیکر کو حاصل ہے تحریک انصاف کے چیرمن عمران خان کی قومی اسمبلی کی رکنیت کے بارے میں راجہ پرویس اشرف نے کہا اگر انہوں نے ایوان زیری کا رخ کیا تو انہیں باہر کا راستہ دکھایا جائے گا اور وہ رکنیت کے لیے نا اہل قرار دیے جائیں گے موقف جاننے کے لیے عمران خان کے چیف آف اسٹاف شبلی فراس رابطے کی کوششوں کے باوجود دستیاب نہ ہو سکے سابق صدر اور پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیرمن عاصف علی زرداری پنجاب اسمبلی کو تحلیل سے روکنے کے لیے متحرک ہو گئے ہیں جس کے لیے انہوں نے شہباز شریف اور مسلم لیق قعف کے سربراہ چودی شجاعت حسین سے اہم ملاقاتیں کی وزیراعظم شہباز شریف اور عاصف زرداری کی ملاقات کی سامنے آنے والی اندونی کہانی کے مطابق دونوں راہنماوں نے مسلم لیق قعف کے سربراہ چودی شجاعت حسین سے رابطے بڑھانے اور پنجاب اسمبلی کی تحلیل روکنے کا ٹاس چودی شجاعت کو دینے پر اتفاق کیا سابق صدر عاصف علی زرداری نے مسلم لیق قعف کے سربراہ چودی شجاعت سے ملاقات کی ہے ملاقات میں پنجاب اسمبلی کو تحلیل سے بچانے کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا اعلامیہ کے مطابق وزیر آزم شہباز شریف کے بعد سابق صدر عاصف علی زرداری نے بھی پنجاب کی صورتحال پر حتمی فیضے کو چودی شجاعت کی رضا مندی سے مشروط کیا ہے واضح رہے کہ عمران خان کی تیز دسمبر کو پنجاب اور خیبر پختونخواہ کی اسمبلیاں توڑنے کے اعلان کے بعد موضوع میں سیاسی درجہ حرارت بڑھ گیا ہے پی ڈی ایم میں شامل جماعتیں اسمبلیوں کو بچانے کے لیے متحرک ہیں جس کے لیے رابطے تیز اور ملاقاتوں کا سلسلہ بھی جاری ہے آئی ایم ایف نے وفاقی وزیر خزانہ اسحاق دار کے اقدامات پر عدم اتمنان کا اظہار کرتے ہوئے ڈیزر پر لیوی مزید بڑھانے کا مطالبہ کر دیا ہے مزید جانیں گے اس رپورٹ میں آئی ایم ایف نے وفاقی وزیر خزانہ اسحاق دار کے اقدامات پر عدم اتمنان کا اظہار کرتے ہوئے ڈیزر پر لیوی مزید بڑھانے کا مطالبہ کر دیا وزارت خزانہ کے ذرائقہ کہنا ہے کہ دو ماہ میں یعنی فروری دوہزار تیس تک بیس روپے مزید پیٹرولیم لیوی بڑھائی جائے گی ذرائقہ مزید کہنا ہے کہ آئیم ایف نے مطالبہ کیا ہے کہ ٹیکس ڈو جی ڈی پی شرح کو بڑھایا جائے میڈیا ریپورٹ کے مطابق انٹرنیشنال مانیٹری فرنڈ نے جنوری اور فروری میں ڈیزل پر لیوی بڑھانے کا مطالبہ کر دیا ہے جس کے بعد حکومت نے آئندہ ماہ بھی ڈیزل پر مکمل ریلیف نہ دینے کا فیصلہ کیا ہے ذرائق کے مطابق آئیم ایف کے ساتھ ڈیزل پر فی لیٹر پچاس روپے لیوی آئیت کرنے کا محایدہ ہے لیوی بڑھانے سے ٹیکس محصولات حدہ فاصل نہ ہوا تو سیلز ٹیکس آئیت کیا جائے گا گورنر سن کامران ٹیسوری نے شہر میں بڑھتے ہوئے اسٹیٹ کرائمز کا سخت نوٹس لیتے ہوئے کہا ہے کہ پولس افسران وردیاں اٹھائیں اور علاقوں میں نکل جائیں اور اپنی ذمہ داری نبھائیں مزید جانیں گے اس ریپورٹ میں گورنر سن کامران ٹیسوری نے شہر میں بڑھتے اسٹیٹ کرائمز کا سخت نوٹس لیتے ہوئے کہا پولس افسران وردیاں اٹھائیں اور علاقوں میں نکل جائیں اور اپنی ذمہ داریاں نبھائیں گورنر سن کامران ٹیسوری نے امن اومان کی صورتحال پر ویڈیو بیان جاری کیا جس میں انہوں نے کہا کہ اینیڈی یونیورسٹی کے طالب علم کے ساتھ کراچی میں جو ہوا وہ بند ہو جانا چاہیے گورنر سندھ کا کہنا تھا کہ جس علاقے میں سٹریٹ کرائم ہوا وہاں کے ایسے چو کے پاس جا کر بیٹھوں گا پھر وہی ایکشن ہوگا جو عوام چاہتی ہے آئی جی سندھ کو بولوں گا کہ بہت ہوا اب وہ اپنے ماں تحت افسران کو پابند کریں اور سٹریٹ کرائمز کے خاتمے کے لیے اپنی ذمہ داری نبھائیں ان کا کہنا تھا کہ سندھ کے تمام ڈی ایس پیز اور ایسے چوز اپنی وردیاں سمحانے پولیس دن اور رات کام کر کے جرائم کے واقعات بند کروائے گورنر کامران ٹی سوری نے مزید کہا کہ جس علاقے میں اب ایسے واقعات ہوئے تو مطالقہ تھانے کے ایسے چوز کے پاس خود جاؤں گا ان کا کہنا تھا کہ سندھ کے تمام ایسے چوز کو 48 گھنٹوں کا الٹی میٹم دیتا ہوں کہ وہ قبلہ درست کریں ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ آئی جی سندھ اپنے محکمے کو احکامات جاری کریں کہ وہ جرائم کو قابو کر لیں میری ریکویسٹ ہے سندھ کے تمام ایسے چوز اور ڈی ایس پیز سے کہ وہ اپنی وردیاں اٹھائیں اور علاقوں میں نکل جائیں اور وہ پرفارمنس دیں جو کہ کراچی اور سندھ کی عمام چاہتی ہے اور اگر ایسا نہیں ہوا میں 48 آورز کا ٹائم دے رہا ہوں تمام ایسے چوز کو کہ وہ اپنا تمام قبلہ درست کریں آئی جی سندھ بہت اچھے آدمی ہے نیک نیت آدمی ہے اماندار آدمی ہے میں ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ وہ بھی اپنے تمام نیچے ایسے چوز کو ایس ایس پیز اور ڈی ای جیز کو کہیں کہ اس سنیچنگ کے عذاب سے شہر کراچی کے لوگوں کی جان چھڑائیں سندھ کے لوگوں کی جان چھڑیں نشتر پارک میں خواتین کنوینشن سے خطاب میں خالد مقبول صدیقی کا کہنا تھا کہ کراچی سے مرکز کو تبدیل کر کے توازن بگاڑ دیا اور مشرقی بازو الگ ہو گیا دیگر احوال جانتے ہیں اس ریپورٹ میں نشتر پارک میں خواتین کنوینشن سے خطاب میں خالد مقبول صدیقی کا کہنا تھا کہ کراچی سے مرکز کو تبدیل کر کے توازن بگاڑ دیا اور مشرقی بازو الگ ہو گیا کنوینشن سے خطاب میں خواجہ اظہار الحسن نے ایمکیو ایم کی جانب سے میرشپ کے لیے خاتون امیدوار لانے کا اشارہ دیتے ہوئے کہا کہ نشتر پارک میں اتنی خواتین کو دیکھ کر لگتا ہے آئندہ میر کوئی خاتون ہی ہوگی ایم کیو ایم پاکستان کے کنوینئر نے کہا کہ جناب پاک کے بعد یہ پاکستان کا سب سے بڑا جلسہ ہے ان کا کہنا تھا کہ اس اجتماع نے تخت پلٹ دیئے بیانیے دفن کر دیئے ہیں خالد مقبول صدیقی کا کہنا تھا کہ محاضروں کو کوئی ختم نہیں کر سکتا کوئی ہماری شناخت نہیں چین سکتا ایم کیو ایم کو توڑنے والا اپنا حاصلہ کھو بیٹھے ہیں کراچی میں خواتین کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے ایم کیو ایم پاکستان کے کنوینئر خالد مقبول صدیقی کا کہنا تھا ایم کیو ایم کو ختم کرنے کی سازش کرنے والے اپنا حاصلہ کھو رہے ہیں آپ کی پہچان اور آپ کے نشان کو کوئی نہیں بدل سکتا خالد مقبول صدیقی کا کہنا تھا ہما حاضروں کو کوئی ختم نہیں کر سکتا تقسیم کی باتیں کرنے والے دیکھیں اس کی تجدید ہو رہی ہے بلوچستان کے علاقے لزبیلا میں گیس سیلینڈر دھماکے میں ایک شخص جا بہاق سترہ افراد زخمی ہو گئے ہیں مزید جانیں گے اس ریپورٹ میں بلوچستان کے علاقے لزبیلا میں گیس سیلینڈر دھماکے میں ایک شخص جا بہاق جبکہ سترہ افراد زخمی ہو گئے اس کی ذرائقہ مطابق ناش اور زخمیوں کو سیول اسپتال اوثل اور بیلا کی اسپتالوں میں منتقل کیا جا رہا ہے بتایا گیا ہے کہ بیلا مینی سٹاپ کے قریب ہوتل میں گیس سیلینڈر میں دھماکے کے بعد آگ بھڑک اٹھی جس نے آس پاس کی کئی دکانوں اور درجن اور موٹر سائیکلوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا لزبیلا پولیس کے مطابق متعدد افراد زخمی ہوئے ہیں جنہیں اسپتال منتقل کیا جا رہا ہے دوسری جاری مونسپل کمیٹی اوثل اور بیلا کی فائر برگیٹ کی گاڑیاں آگ بجھانے میں مصروف ہیں ڈیپٹی کمیشنر لزبیلا مراد خان کاسی نے ڈی ایچ کے اسپتال اوثل اور سیول اسپتال بیلا میں امرجنسی نافذ کر کے ڈاکٹرز اور پیرا میڈیکل سٹاف کو طلب کر لیا ہے ان کا مطابق آگ پر قابو پانے کے لئے تمام دستیاب وسائل بروہ کار لائے جائیں گے ڈیپٹی کمیشنر لزبیلا مراد خان کاسی نے بتایا ہے کہ واقعہ میں شدید جلس جانے والے افراد کو کراچے منتقل کرنے کے لئے بھی اقدام کر رہے ہیں بلوچستان میں سردی کی شدت بڑھنے کے بعد بیشتر ازلام موسم خوشک رہنے کا امکان ہے محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ خیبر پختون خواہ کے بیشتر ازلام موسم سرد اور خوشک رہے گا دیگر احوال جانتے ہیں اس ریپورٹ میں بلوچستان میں سردی کی شدت بڑھنے کے بعد بیشتر ازلام موسم خوشک رہنے کا امکان ہے محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ خیبر پختون خواہ کے بیشتر ازلام موسم سرد اور خوشک رہے گا جبکہ مختلف مقامات پر گہری دھن کے باعث کئی موٹر ویس بند کر دی گئی ہیں محکمہ موسمیات کے مطابق زیارت منفی دو ڈگری سینٹی گریٹ کے ساتھ صوبے کا سرد ترین علاقہ ریکارڈ کیا گیا ہے جبکہ صوبائی دار الحکومت کوئٹا میں درجہ حرارت دو اور قلات میں تین ڈگری سینٹی گریٹ ریکارڈ ہوا علاوہ عزی نوکنڈی میں درجہ حرارت چار سبی میں سات گوادر میں گیارہ جیونی میں دس اور طربت میں بارہ ڈگری سینٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا ماہرین کے مطابق صوبے کے شمالی ازلام سرد موسم کی شدت جاری رہے گی کے پی کے میں محکمہ موسمیات کے مطابق چترال دیر اور سوات میں ہلکی بارش اور پہاڑوں پر برفباری کا امکان ہے جبکہ چار سدہ ڈی آئی خان نوشہرہ مردان اور سوابی میں ہلکی دھن متوقع ہے محکمہ موسمیات نے بتایا کہ پشاور میں کم سے کم درجہ حرارت سات اور زیادہ سے زیادہ ستائیس ڈگری سینٹی گریٹ تک جانے کا امکان ہے محکمہ موسمیات کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران دیر میں درجہ حرارت منفی دو مالم جببہ اور کالا میں منفی ایک اور چترال میں چار ڈگری سینٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا موٹر وے ایم ٹو لاہور سے خان کا ڈوگرہ تک بند کر دی گئی جبکہ دھن کی وجہ سے ملتان موٹر وے فیسپور سے سمندری تک بند ہے علاوہ عزی دھن کے باعث موٹر وے ایم تھیری رجانہ سے فیسپور تک بند کی گئی ہے ترجمان موٹر وے کا کہنا ہے کہ شہری دورانے ڈرائیونگ احتیاطی تدابیر اختیار کریں دوسری جانب دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں آج لاہور کا دوسرا نمبر ہے جبکہ کراچی چھٹے نمبر پر ہے گلوبل میمن ٹی وی کے نیوز بولٹن سے فیلحال اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے گلوبل میمن ٹی وی